اس میں ایک اور چیز ہے میں اس میں مزید ایٹ کرنا چاہوں گا کہ پیرنٹس کا کام ہے کہ اگر بچہ گھر میں خموش رہتا ہے جیسے میڈم نے بھی بتایا کہ اس کی ایکٹیوٹیز نارمل ایکٹیوٹیز نہیں رہی اس کے فان ہسٹری کو چیک کیا جا سکتا ہے یہاں سے آپ تھوڑا بہت اس کے بارے میں معلوم کر سکتے ہیں کہ بچہ کیا کر رہا ہے بچہ کیوں پریشان ہے کیونکہ ایسے کاموں کے اندر عام طور پر انوالف کر دیے جاتے ہیں اور میں ایک اور چیز اس میں یہاں بتانا چاہوں گا یہ چائلڈ پانو گرافی ایک ایسا ورڈ ہے کہ ایک سمبڈی سرچز ایٹ آن اینی آف دا سرچ انجن آٹومیٹکلی جو آپ کا آئی پی ہے اس کو کنسرنڈ آثورٹیز کو بھیج دیا جاتا ہے کہ دیٹ پرٹیکلر پرسن اس دوئنگ ووچنگ اور دوئنگ اینی ورک ریلیٹیڈ تو ایٹ اور اگر زین بھئی کوئی شخص اس ملک سے باہر بیٹھ کر یہ کرائم کر رہا ہے اور وہ پاکستان میں کرائم ہو رہا ہے تو اس شخص کو کیسے پاکستان کا قانون انوالف کرے گا دیکھئے جو اس لاؤ کا سیکشن ون ہے جو سائبر جورسڈکشن کی بات کرتا ہے عام طور پر سائبر جورسڈکشن کو ڈیفائن کرنا آسان نہیں ہے بٹ اس لاؤ کے اندر یہ کیٹیگوریکلی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کے کسی بھی کنٹری میں بیٹھ کے پاکستان میں کسی شخص کو نقصان پہنچائے گا through an information system through an electronic medium through an internet تو اس کی جورسڈکشن پاکستان میں create ہو جائے گی لیکن اگر کوئی شخص وی پی این لگا کر یہ کرائم کر رہا ہے تو پھر اس کو کیسے detect کر رہا ہے دیکھئے میں آپ کو اس کا یہ بتانا چاہوں گا کہ تمام electronic evidences تمام چیزیں جو کہ آپ سائبر سپیس کے اندر کرتے ہیں بلکہ every digital evidence is traceable now the term is recognition the term is collecting of the evidence آپ ultimately different چیزوں کو connect different dots کو connect کرتے ہوئے آپ ultimate چیز کی طرف چلے جاتے ہیں can you detect someone who is doing a crime with the help of VPN yes totally totally traceable announce it traceable جی جی میں آپ کو add کرنا چاہوں گا دیکھئے میں آپ کو بتاتا ہوں جو 90% cases میں کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جو numbers استعمال کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ fake ہوتے ہیں میں اس میں تھوڑا سائیڈ کرنا چاہوں گا وہ fake ہوتے ہیں اب آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو سوشل میڈیا crime ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ایک fake account سے صحیح اور جو ایک فنانشل crime ہے اس کا آغاز ہوتا ہے ایک fake sim card سے صحیح اب یہاں تک سب کو clarity ہے کہ یہ چیز ہوگی ہی fake accounts کے تھو صحیح ب vengeپ کیوں کام کی اپنے بھی اس کا فگو ٹھال خوelandر اس کا شروع ہے تو چکے پڑت Ой اس کے لئے notices اس کا Также Quưu ہے تو وہیen کیا کل تبری آگیا؟ وں کو ایر ход harmonic شساہ کا بالکتا ہے میںید جواں سوالانے identical großen لیکن جیلسی MAگ جنرے وہ بارنس اس جیل سوا پہ اکسر گھر پہ استعمال کر رہے تھے فادرز بھی استعمال کر رہے تھے آپ کے مابا بھی استعمال کر رہے ہوں گے لیکن یوٹیوب پہ اتنا سکام چل رہا تھے لنک چل رہے تھے کہ آپ ایک لنک کو کلک کرتے اور آپ کی مدرز کا ڈیٹا اس موبائل کا ڈیٹا وہ کوئی بھی اگر موبائل کیا چلا جاتا ہے ایسے میں پتہا ہے کہ ایسے میں کس طرح سے ہم اویرنس رلائیں کہ یوٹیوب پہ بھی جو سکام چل رہے ہیں سکام ہوتا کاب ہے پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں جب وہ رونا سٹارٹ کرتے ہیں ان کو فون کے اوپر کارٹونز لگا دیتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جب اس پہ ایڈز آتی ہیں تو بچوں کے پاس کوئی حل نہیں ہوتا کہ ان کے سامنے جو چیز آرہی ہے وہ اس پہ کلک کر دیتے ہیں اب جب پیرنٹس واپس فون کی طرف آتے ہیں تو موسٹلی میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس کے پر بعض اوقات بہت زیادہ وائلنٹ کنٹنٹ بھی آ جاتا ہے تو پیرنٹس جب فون بچے کے حوالے کر دیتے ہیں جو کہ بچہ ریشنل ڈیسیجن میکنگ نہیں کر سکتا یا اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس چیز کو کلک کرنا ہے تو وہاں پہ ایک آسان طریقے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے پیرنٹس نے بچوں کو کارٹونز دکھانے بھی ہیں اگر وہ بچہ ناشتہ نہیں کر رہا اگر وہ ٹائم پہ نہیں سو رہا اگر وہ تنگ کر رہا ہے تو کوشش کر رہے ہیں اس کو ٹی وی پہ دکھائیں دوسری بات یہ ہے کہ آج کل آپ کے فونس بھی جو ہیں وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جہاں تک بات ہے کہ ایٹس جو ہیں وہ اتنے اٹریکٹیو ہوتے ہیں جب میں ون آئی وز دوئنگ بی بی اے تو آئی سٹل رمیمبر ڈیٹ دیر وز اٹرم دیکھ سیکلوجیکل پرائسنگ سیکلوجیکل پرائسنگ کیا ہوتی ہے جب ہم کوئی شوز کریدنے جاتے ہیں یا شرٹ کریدنے جاتے ہیں تو پرائس ہوتی ہے نائن 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 ون نائن 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 تو ہمیں یہ لگتا ہے اچھا جی یہ تو میرا دو ہزار بچ رہا ہے بیسکلی ہوتا دو ہزار ہی ہے سو ایوی ایڈ وچیس بینگ رن وہاں پہ آپ کے جو دیکھیں سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے آپ جو جو چیزیں سرچ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو وہ نظر آنی شروع جاتی ہے ایسی ساری چیزوں میں اٹریکٹ تو دماغ کو کیا جاتا ہے آپ اٹریکٹ ہوں گے آپ فوری طور پر کلک کریں گے بغیر کچھ سوچیں سب سے امپورٹن بات آپ ایک دفعہ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ اریجنل برینڈ پہ وہی کپڑا پچیس ہزار کا بک رہا ہے سیل ہو رہا ہے اور یہ جو مجھے ویب سیٹ دکھا رہی ہے اور اس کے نیچے لوگ ویوز بھی نہیں پڑتے نائنٹی پرسنٹ ان سائٹس کے اوپر یا ان فیس بک پیجز کے اوپر نیچے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے کوئی پرچیز نہ کرے یہ لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں بلکل صحیح بری شاپنگ آن لائن آن لائن اپس بھی ہوتی ہیں شاکھ سب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ جب کوئی شکایت ایف آئی اے کے پاس جاتی ہے تو اس کے بعد جب انویسٹیگیشن شروع ہوتی ہے تو کس حد تک آپ ایک جیسے ہوتا ہے نا ریمانڈ دیا جاتا ہے آہ ملزم کا تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کہاں سے اس کی جوریسڈکشن کون سی کوٹس کے پاس ہوتی ہے کیا یہ سپیشل کوٹس ہیں اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ ایسے ملزم کو جو سائبر آہ کرائم کا ملزم ہے اس کو کتنی دیر تک ریمانڈ پر رکھا جا سکتا ہے انویسٹیگیشن کے لیے جی اس میں جو بڑا کلیر کٹ بتا دیا گیا ہے کہ کوڈ آف کریمینل پروسیجر اپلائے ہوتا ہے تو اس کا ریمانڈ پیریڈ بھی اتنا ہی ہے جتنا نارملی ادر افینسز کے ساتھ ہے اور ادر لاز میں ہیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا ریمانڈ پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے انویسٹیگیشن پیریڈ کمپلیٹ ہوتا ہے اس کا چلان جو ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے اس کے لیے نارملی سیشن ججز جو ہوتے ہیں اور میجیسٹیٹ صاحب بھی ہیں جو ایمپاورڈ کیے گئے ہیں جو ان کا ٹرائل کرتے ہیں افینسز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر سیونی یئر سے باب ہے تو وہ سیشنز کوڈ میں چلے جاتے ہیں اس سے نیچے تو وہ میجیسٹیریل کوڈ میں آ جاتے ہیں اور کیا جو اس میں انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں اور جو ججز ہوتے ہیں یا میجیسٹریٹس ہوتے ہیں وہ سپیشلی ٹرینڈ کیے جاتے ہیں جی اس کے لیے لاؤ کے اندر ہی موجود ہے کہ ان کی سپیشل ٹریننگ ہونی چاہیے کیونکہ آئی ٹی سے اویر ہونا بہت ضروری ہے پروسیکیوٹرز کا بھی بہت ضروری ہے انویسٹیگیٹنگ آفیسرز کا بھی بہت ضروری ہے اس لیے کہ یہ سارے کے سارے افینسز ریلیٹ کرتے ہیں آئی ٹی کے ساتھ اور آئی ٹی کے لیے ضروری ہے ان کے ٹرائل کرنے کے لیے کہ ان کو سائنٹیفک جو ایویڈنسز کو کولیکٹ کرنا ان کو پریزرف کرنا ان کو پلیس کرنا ان کو کمپیر کروانا فرانزک سائنس لیبورٹری سے کتنے پیریڈ کے اندر کروانا ہے کیا ایسو پیز ان کو کیا فالو کرنا ہے دوہزار انیس میں سپریم پورڈ نے ہیلڈ کیا ٹوئنٹی ون ایسو پیز دیئے کہ کوئی بھی سائنٹیفک جو ہے وہ ایویڈنس اگر آپ کولیکٹ کرتے ہیں اس کو پریزرف کر کے کتنے پیریڈ کے اندر آپ نے اس کو فرانزی کروانا ہے جب تک وہ نہیں ہوگی وہ ویلیڈیٹی اس کے نہیں ہوگی اور زین بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ جب آپ جیسے انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور ساری ایک پروسیجر ہے پورا مقابل تو جو لوگ ڈیجیٹل کرائم سے مطبع اب تو دنیا اتنی آگے جا چکی ہے کہ وہ ڈیجیٹل ٹیررزم کی کی ڈرم بھی سامنے آ چکی ہے تو کیا جو پاکستان میں قوانین ہیں جو پیکا ایکٹ ہے وہ اس لحاظ سے کمپلیٹ ہے جتنے جرائم اس میں پائے جاتے ہیں نہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس لاؤ میں بہت ساری امنیمنٹس کی ضرورت ہے ایک تو جہاں خواتین کے معاملات ہیں میں سمجھتا ہوں وہاں پہ جہاں خواتین کی نازیبہ تصویروں کے معاملات ہیں وہاں پہ سزائیں بڑھانے کی ضرورت ہے فائیویئر پنشمنٹ ایس ٹو لیس تاکہ سامنے والا سبق سیکھے کے جی بالکل اور سب سے امپورٹن بات یہ کہ اس پورے لاؤ کے اندر ہیکنگ جو ہے ایز این افینس میسنگ ہے آپ کے سامنے جو اپلیکیشن آئے گی جو آپ پڑھیں گے اس میں سب سے پہلے بعد یہ لکھی ہوگی میرا اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا آپ کو بہت سارے دنیا کے لاؤز ملیں گے جہاں پہ ہیکنگ از این افینس کو ڈیفائن کیا گیا ہے ایون کہ آپ کو انڈیا کے انفرمیشن ٹکنالوجی ایکٹ کے اندر بھی سیکشن سکسٹی سیون کے اندر آپ کو ہیکنگ کی ڈیفنیشن ملے گی اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں لاؤ کی جو لینگویج ہے وہ آسان ہونی چاہیے لاؤ کی لینگویج آسان سے کیا مراد ہے جیسے اناثرائز یوز آف ایڈینٹی ٹی انفرمیشن بیسیکل اس کا مطلب ہے ایک فیک اکاؤنٹ بنایا گیا ہے اور اس کی سزا کیا ہے تو اس کو ریپلیس کیا جانا چاہیے پنشمنٹ آف فیک اکاؤنٹ تاکہ ایک عام شخص جب اس کو پڑے کیونکہ سب سے پہلے تو آپ کا فیک فیک اکاؤنٹ بنتا ہے نا جہاں سے سارا پروسس پھر آپ پر ساتھ کیا جاتا ہے جیسے افینس اگینس دیگنیٹی آف ای نیچل پرسن اور افینس اگینس بانڈیسٹی آف ای نیچل پرسن اب کسی بھی شخص کے لیے ایڈینٹیفائی کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا افینس جو ہے وہ تصویروں سے ریلیٹڈ ہے کون سا افینس جو ہے وہ فیک نیوز یا ڈیفرمیشن سے ریلیٹڈ ہے اب اسی طریقے سے سائیبر سٹاکنگ اب سائیبر سٹاکنگ میں بھی تصویر اور ویڈیو کی بات کی جاتی ہے لیکن جو نازیبہ نہ ہو ویڈاوٹ کنسنٹ کسی نے شیئر کر دی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اب لیٹیس لاک اندر سائیبر بلنگ کو ایٹ کیا گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کہیں پہ لاک کیا جو لینگویج ہے اس کو مزید آسان بنانا چاہیے اور میرے خیال میں جتنے ویکٹمز ہیں ان کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ ایف آئی آر سے زیادہ ریمووول آف دا کانٹنٹ کی طرف ہوتی ہے اب سیکشن تھرٹی سیون جو ہے that is انلاؤفل کانٹنٹ اس کی اوپر میں سمجھتا ہوں مزید اس لاو کو بہتر کرنا چاہیے کیونکہ اس کے حوالے سے سیٹیزن پروٹیکشن رولز آئے تھے جہاں پہ کمپنیز کو کہا گیا تھا کہ اپنے آفیسیز اوپن کریں تاکہ کسی کا بھی کانٹنٹ ہو تو جلدی ریموو ہو جائے لیکن وہ چونکہ رولز ایمپلیمنٹ نہیں ہوئے تو میں سمجھتا ہوں اس طرف ہمیں میوچرل لیگل اسسسنس ٹریٹیز کی طرف بھی جانا ہوگا جہاں پہ جن ممالک سے یہ ایپس چل رہی ہیں ہم ان کے ساتھ ٹریٹیز سائن کریں تاکہ کسی کا ابجیکشنی بل ڈیٹا within a period of 5 اور 6 اور ریموو ہو جائے ٹھیک ہے مجھے یہ پتہ ہے زہن